اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تیمور ارسلان بے شک حتمت ہے علمی و ملک خبروں پر اسلام آبار ٹوڈے کا تفسرہ ناظرین سعودی عرب نے چار اکتوبر سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ بددریس عمرہ بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے سعودی وزیر داخلہ کے جاری کردے اعلان کے مطابق پہلے مرحلے میں یومیہ چھ ہزار مقامی اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی شہریوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی دوسرے مرحلے میں اگلے ماہ کی اٹھارہ تاریخ سے سعودی عرب میں مقیم پندرہ ہزار غیر ملکی شہریوں کو عمرے کی اجازت ہوگی ناظرین وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں کشمیر کے حق میں آواز اٹھانے پر ترک صدر سے اظہار تشکر کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ جرنل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کے حق میں آواز اٹھانے پر ترک صدر رجب طیب اردگان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کی کشمیریوں کے حقوق کی حمایت میں ایک بار فرق آواز اٹھانے پر صدر اردگان کے دل کی گہرائیوں سے معطرف ہے حق خود ارادیت کی جدوجہت میں ترکی کی اٹھل حمایت کشمیریوں کے آواز کو مزید مضبوط بنا دی ہے ناظرین سابق وزیراعظم شاہد حاقان عباسی نے کہا ہے کہ سینکنوں عرب روپے کی کرپشن آٹے اور جینی کے معاملے میں ہو چکی ہے مسلم لیگ کے جنرل سیکیٹری احسن اقوال کے حمراہ میڈیا سے گفتگو میں شاہد حاقان عباسی نے کہا کہ صرف آٹے اور جینی کی کرپشن چار سو عرب روپے بنتی ہے مگر نیب کو یہ نظر نہیں آتی انہوں نے کہا کہ نیب گردی کی وجہ سے پاکستان کا انتظامی ڈانچہ مفلوش ہو چکا ہے جبکہ وزیراعظم کہہ چکے ہیں کون تیاری کریں پاکستان میں گیس کا بہران آنے والا ہے ناظرین امریکہ نے پیر سے ایران کے جوہری میزائل اور روایتی ہتھیاروں کے پروگراموں سے وابستہ دو درجن سے زیادہ افراد اور اداروں پر نئی پابندیاں آئیت کرنے کا اعلان کر دیا امریکی پابندیوں کے بعد ایرانی ریال کے قیمت انتہائی گر گئی ایک امریکی ڈالر دو لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو ریال تک جہا پہنچا میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ کے ایک سینئر اہددار نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دعویٰ کیا کہ ایران نے اتنی مقدار میں جوہری موات تیار کر لیا ہے جس سے اس سال کے اختتام تک کوئی جوہری بم تیار کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس نے شمالی کوریا کے ساتھ طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائلوں کے پروگرام میں دو طرف دعوان بھی بحال کر دیا ہے لیکن انہوں نے ان دونوں دعوان کے حق میں کوئی خوص ثبوت فرام نہیں کیا ناظرین اسرائیل عرب ممالک مہدون کی مزمت نہ کرنے پر فلسطین عرب لیگ کی صدارت سے احتجاجاً الگ ہو گیا ہے فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے عرب لیگ کی صدارت سے مستفیح ہونے کا اعلان کیا فلسطین کی صدارت میں روامہ عرب لیگ کے بائیس رکن ممالک کے وزیر خارجہ کا اجلاس ہوا تھا جس میں فلسطین کی جانب سے اسرائیل عرب ممالک مہدون پر مزمتی قرادات پیش کی گئی تھی جس پر رکن ممالک نے اتفاق نہیں کیا تھا واضح رہے کہ 15 سپٹمبر کو دو عرب ممالک متحدہ عرب امارات اور بہرین نے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے معاہدے پر دسخط کیے ہیں ناظرین بہارت نے لداخ میں چین کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے پیش نظر لین آف ایکچول کنٹرول کے علاوہ بھوٹان اور لیپال کے ساتھ اپنی سرحد پر سخت نگرانے شروع کر دی ہیں ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق وزارت داخلہ نے منگل کو ایک عالی ساتھی اجلاس کے بعد بہارتی سرحدوں کی حفاظت پر متعین فورس کو الیرٹ کر دیا ہے تازہ ترین سرتحال کے پیش نظر سیکیٹری خالجہ ہرش وردن شرد نگاہ اور آرمی چیز جنرل منوچ میکنن رو نے میانمار کا دورہ بھی موخر کر دیا ہے وہ بود کو دورے پر روانہ ہونے والے تھے ذرائع کے مطابق انڈو تیبتن بارڈر فورس کو اترہ گھنٹ ارونہ چل پردیش ہماجل پردیش زدہ داخل اور سکم میں ایلٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہیں جبکہ نیپال اور بھوٹان کے سرحدوں کی حفاظت پر دائنات سشتر سیما بلک کو بھی ایلٹ کر دیا گیا ہے ناظرین یہ تو تھی اب تک کے خاص خاص خبروں پر اسلام آباب ٹوڈے کا تفسرہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ